جی اسلام علیکم خواتی وزرات اچھا آج جو ہیں دو تین خبریں تھیں کچھ میں نے ویلوگ سے لیے ہیں کچھ میں نے اور جگہوں سے تو پہلی خبر تو یہ تھی کل آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے جانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ان کی بیل ہے اس کو دوبارہ اس کو رنیو کرنے کے لیے تو جو بےہودگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے مطلب پورے یعنی پوری دنیا کو پتا ہے کہ خان صاحب کو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ زخمی بھی ہیں ان کا زخم دوبارہ جو ہے وہ فریش ہو گیا جب دھکے شکل لگے کہ ان کو ایج بھی ہے سارا کچھ ہے تو ایکزمشن مل سکتی تھی بڑے رام سے اگر آپ جو ہے نواصف جیسے کھوتے کو ایکزمشن دے رہے ہیں جو چار سال سے باہر بٹھ ہے پچاس روپے کے سٹوم پر شرمناک حق تک آپ کے وہ ہیں آپ حملہ شباز کو سب کو آپ نے جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے ایکزمشن دے دی ٹھیک ہے جی آپ ہم نے ٹاگٹ ڈال دیتے ہیں لیکن بغض کی یہ حالت ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی واقعے سے روپ جا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں خان کو بڑا بڑا لیڈر ہے خان کون ہے خان کو یہاں اسلامباد خود پریزنٹ ہونا پڑے گا نہیں ہوگا تو ہم ان کی بیل جو ہے کینسل کر دیں گے دور فٹے مو آپ کا بھائی کینسل کر دیں گے مطلب کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں یار آپ کو کوئی شرم ہے کوئی مطلب عدالتوں کو کوئی تھوڑی بہت بھی نہیں نہیں بچی بالکل ہی آپ مطلب بے شرم ہو گئی ہیں بےودہ ہو گئی ہیں گھٹیا ہو گئی ہیں خود آقا ہاف کریں مطلب آپ نے ساری زندگی یہ ہائی کورٹ چیف جس نے بنے گا ٹھیک ہے آپ نے اترنا بھی ہے آپ نے مرنا بھی ہے ٹھیک ہے نا کیسے مرنا آپ نے کتنی زلت سے مرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے اوپر جا کے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی بات کی بات ہے لیکن تھوڑی سی شرم گھر ہونی چاہیے بہنگ ہے مسلم بہنگ ہے جج اتنا یہ نوبل پروفیشن ہے جج ہونا قاضی ہونا اتنا ہی پاکستان میں ہم نے اس کو ظلیل و خوار کر دیا مطلب بڑی کوٹیں چھوڑے ہیں چھوٹی خیر کیا بات کرنی تو ان حضرت نے مجھے نامن کنی پڑا یہ میں جنگل گیا ہے کہتے ہیں نہیں خان صاحب پیش ہو یہاں پہ اوہ بھائی جاہل آدمی بندہ لاہور بٹھا گیا زمان پارک بٹھا گیا زخمی ہے وہ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو پورا پرکستان ساتھ نکلتا ہے سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے جیسے لاسے بھی ہوا تھا وہ جو ہے گاری سے باہر ہی نکل سکتے اور انہوں میں اس کو خان صاحب کو آنے کا پلان منعایا تھا تو انیویز تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ فیزیکل ہی آئے چلیں خان صاحب کل جائیں گے ایک تو یہ ہے لیکن بہرحال عدالتوں کو شرم کرنے چاہیے تو اور اسی بغیرت ٹائپ کو چیز ہونے چاہیے ورنہ یہ بات نہیں بنتی ہے اس طرح ٹھیک تو وہ کرنے چاہیے دوسری دوسری نیوز یہ تھی ہیدر مہدی آدل آدل راجہ سارے سارے ہی ایکس آرمی کے ویٹرنز ہیں آرمی کے ویٹرنز ہیں بیلوگ بھی کرتے ہیں پتہ ہی ہے تو سب نے بڑے ہی سیریس اور بڑے سوبر انداز میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کی ان کے اپنے اپنے سورسز ہیں اندر آرمی میں اور سارے ظاہر ہیں ان کے دوسیار ہوتے ہیں اندر تو انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے یہ بات کی ہے کہ یہ جو اسلامت بلا رہے ہیں اس دفعہ تو اس دفعہ خان صاحب کو کنفرم جو ہے قتل کرنے کا منصوب ہے کنفرم ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم ہمارے حافظ صاحب ان سب نے بہت سخت آرڈر دے دی ہیں کہ جیسے بھی اور وہ کس طرح کرنا ہے یہ تو دارہ کسی کو نہیں پتا لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی آثنٹیک اندر سے ہی خبر نکلی ہے ان لوگوں نے بتائی ہے اس دفعہ خان صاحب کو انہوں نے مرڈر کرنے ہی کرنا ہے زہر لگاتے ہیں کوئی سنائپر شوٹ کرتے ہیں کوئی دماغہ کرتے ہیں اس دفعہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے لاشیں بھی گرانی ہے اسلام آباد میں کچھ اور نہ بنا تو یہ وہاں پہ لاشیں گرا کے چند اور بھگدر مچا کے اسی بھگدر میں یہ خان کو بھی جیسے بھی کولی مار کے بم چلا کے کوئی زہر کا ٹکہ لگا کے اور جو طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے پاس ان لوگوں کے پاس وہ کریں گے اب اللہ مالک ہے باقی زندگی موت ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم ہر چیز میں اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں آپ نے جو یہ کام خود کرنے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی آثنٹک ذرائع نے کہا ہے کہ یہ اس دفعہ انہوں نے فائنل نواز شریف نے ڈنڈا دیا ہے وہاں سے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے پورے کریں اور اس کو جو ہے ٹھکانے لگائیں اس دفعہ بہت بڑا پلان ہے اور کنفرم پلان ہے کل پتہ لگ جائے گا آج یہاں پہ یہاں پہ دو ساڑھے چار ہوئے ہیں پاکستان میں ڈائی بجھے ہوئے ہیں صبح کے تو باتا نہیں خانے کب نکلنا ہے راوات کے لیے کب پہنچیں گے کیا سین ہوگا کتنے بندے سا جاتے ہیں تو تو اس دبعہ بہرحال لگ رہا ہے کہ کچھ انہوں نے عوام کو بھی مار رہنا ہے بیچ میں کیونکہ اور کوئی طریقہ رہ نہیں ہے انہوں نے کافی ٹرائیاں مار لی ہیں تو یہ ایک آس ریزارٹ رہی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل کے بند ہیں اور تیسی خبر یہ ایک پوست تھی میں نے پوست نہیں دیکھی فیس بک کی شاید تھی یا انسٹرگرام پہ تھی کسی حافظ صاحب نے پوست کیا ہوا تھا کہ جی عمران کے ٹائگر یا نواز شریف کے جو شیر ہے ان کے بننے سے بہتر ہے کہ آپ اچھے مسلمان بنیں ٹھیک بات ہوگی دیکھنا یہ وہ فلسوفیکل باتیں ہیں جو بس کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دنیا جو اللہ نے بنائی ہے نا یہ صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنائی اگر آپ نے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہوتی تو اللہ بس فرشتے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے یہاں پہ دنیاوی کام کرنے کے لیے بھی بیجاب ہے آپ نے اگر آپ کو کینسر ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے کسی مولوی سے علاج نہیں کروانا ٹھیک ہے اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے کسی سوکٹ میں ہاتھ دے دیں گے تو اللہ آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ آپ مر جائیں گے تو اچھے مسلمان سے بننے سے کیا مطلب آپ گھر بیٹھ کے نمازیں پڑھنے شروع کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پاکستان لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے انسانوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ جیسے بھی ہیں باقی جترے ویسٹ کی کنٹریز ہیں وہ ٹھیک ایسے ہیں وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تو کوئی اگزمپل بھی سیٹ نہیں کی یہ چند چھوٹی موٹی ہلکے پھول کی اگزمپلز ہیں سعودیہ ہو گیا یہ گلف ہو گیا ماں پہ بھی جو حالات ہیں پتہ ہے آپ کو وہ کہاں جا رہے ہیں دبائی دیکھ لیں آپ سعودیہ میں نیوم سٹی بن رہی ہے وہ سارا سب کو پتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں ہیں تو یہ چھوڑ دیں اس طرح کی باتیں یہ فلسفی جو ہے نا یہ اس طرح کی جو باتیں یہ چھوڑ دیں آپ کے پاس جو حافظ صاحب ہے پاکستان کے آسف منیر صاحب انہوں نے کیا کر لیا ٹھیک ہے نا زلیل کروا رہے ہیں حافظ ہونے کو بھی اور جنرل ہونے کو بھی بولٹریک ہونے ایفر سے جس طرح باقی چیزیں ہوتی ہیں گاڑی اگر آپ گاڑی چلتی پہ پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور کلمیں بنے شروع کر دیں گے تو آپ گاڑی جو ہے اللہ کے پاس ہی پہنچائے گی ٹھیک ہے نا اپنی جو منزل ہے وہاں ہی پہنچائے گی ٹھیک ہے آگ میں چھلانگ ماریں گے تو آپ نے جل جانا ہے وہ آگ وہی تھی ٹھیک ہے نا موسیٰ کی آگ تھی جو وہ ٹھنڈی ہو گی تھی یہ اب وہ وہ چکر نہیں ہے اب آپ نے کام کرنے ہیں یہ نہیں کہا یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نمازے نہ پڑے اچھے مسلمان تو بنے ہی بنے آپ لیکن اچھے مسلمان بن کے گھر بیٹھ کے دعائیں مانگنے سے پاکستانے ٹھیک نہیں ہونا آپ نے ایچولی کام کرنے ہیں لیکن آپ نے ایکانومی ٹھیک کرنی ہے آپ نے اچھے لوگ لے کے آنے ہیں سارے کام ہونے ہیں تو اس طرح کی باتوں سے پریز کریں اور کتھر اصا ہلنے جلے کے کوشش کریں مسلمان بننے سے امران خان کا ٹیگر نہ بنیں تو نواز شیفیں بنیں تو ایسے کام نہیں ہوتے بجن آپ بھی حافظ ہیں اور آپ کے آرمی صاحب وہ بھی چیف آرمی صاحب وہ بھی حافظ ہی ہیں انہوں نے صحیح ضلیل کیا پورے پاکستان کو ٹھیک ہے تو یہ میرے تین باتیں تھیں تو اس میں جس طرح سے خطرناک بات یہ ہی ہے کل خان صاحب علی ہے کل انہوں نے کیا پلان منایا رہا ہے وہ کل پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے جلے جی اللہ حافظ